بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے جو ڈریکٹ انڈریکٹ سیریز ہے اس کا تھرڈ لیکچر تو اس لیکچر میں ہم دیکھیں کہ ہم نے دوسرے لیکچر میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا سار کہ ہاو ٹو پورٹا کنجیکشن کنجیکشن کیسے لگائی جاتی تو یہ ہم سیکھ چکے ہیں آج ہم سیکھیں گے ہاو ٹو چینج اپرنون پرنون کیسے چینج کیے جاتے ہیں یہ وہ چار چینجز ہیں جو ڈریکٹ سے انڈریکٹ کرتے ہوئے ہمیں کرنی ہی پڑتی ہیں اگر ہمیں یہ چاروں کرنی آ جائیں تو ہمیں ڈریکٹ انڈریکٹ کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں مسئلہ یہ ان چینجز سے ہی ہے یہ کرنی نہیں آتی ہیں اس وجہ سے بچے جو ہیں پریشان ہوتے ہیں تو لہذا آج دوسری چینج کرنی کوشش کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کرتے ہیں تو میں نے کچھ سنٹینسز آرڈی آپ کے لیے لکھے ہوئے ہیں اس میں اگر آپ غور کریں تو پہلا سنٹینس ہے ہی سیڈ ٹو می دوسرا سنٹینس ہے ہی سیڈ ٹو می اور تھرڈ سنٹینس ہے ہی سیڈ ٹو می انہیں پینٹنگ پسند نہیں ہے پینٹنگ میں انہیں کوئی انڈریکٹ نہیں ہے اب ہمیں فرض کریں اس کو انڈریکٹ کرنا ہے اب پہلے پہل تو چلیں پہلے جو لیکچر ہے اس کا تھوڑا سا آپ سے ٹیسٹ لے لیتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ پہلے میں کنجیکشن کون سے آئے گی ایس ٹو کون سا ٹینس ہے ہاں جی انٹراغٹیو ہے بلکل تو کون سا انٹراغٹیو ہے سنگل ہے تو سنگل انٹراغٹیو میں اگر ہم یہاں سے یہ انڈریکٹ کامز ہٹائیں تو کنجیکشن کون سے آئے گی ایف ایسے ہی ہوگا نہیں یہی پڑا تھا ہم نے تو اس کا مطلب میں اس میں کنجیکشن تو ایف آگئی اس سے اگلا مرحلہ یہ آتا تھا اسی طریقے سے چلیں اس کو اتکا بتائیے گا کہ اس میں کنجیکشن کون سے آئے گی انٹراغٹیو یہ نہیں ہے ایمپیرٹیو یہ نہیں ہے تو لہذا آنکھیں بات کر کے ہم اس میں دیٹ لگا دیں گے اس میں دیٹ آئے گی کنجیکشن اسی طریقے سے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی انٹراغٹیو نہیں ہے ایمپیرٹیو بھی نہیں ہے اس کو بھی ہم جناب انورٹیڈ کامز ختم کر کے یہاں دیٹ لگا دیں گے تو اب تینوں سنٹینس کا سنٹینس کا کنجیکشن کا مسئلہ حال ہو گیا اب ہم نے کرنا ہے کہ جو ایس ٹو ہے آگے جو ایس ٹو ہے اس کا ہم نے پرناؤن چینج کیسے کرنا ہے تو آپ کو پہلے میرے بات درہا سون لے ایک دہہ روائز کر لیتے ہیں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا جب پرناؤن پڑے تھے کہ آئے اور وی فرس پرسن ہوتے ہیں یو سیکنڈ پرسن ہے ہی شی ایٹ تھرڈ پرسن سنگلر ہیں اور دے تھرڈ پرسن پلورل ہے روائز ہو گیا چلیں جی آپ بھائی ادھر آئیے تو اب ہم دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ایس ٹو ہے اور یہ ہمارا ایس ٹو ہے ایس ٹو کے پرناؤن چینج کرنے ایس ٹو کے مطابق اگر تو ایس ٹو کا سبجیکٹ دیکھیں جی ایس ٹو کا سبجیکٹ کونسا ہے یہاں آئے ہیں یہ کونسا پرسن ہے فرس پرسن بلکو ٹھیک ہے جی اگر یہ فرس پرسن ہو یعنی آئے اور وی یہاں پہ ہو تو اسے ایس ٹو کے سبجیکٹ کے مطابق بدل دیں گے یعنی کہ یہاں پہ اب آئے کی جگہ کیا آجے گا ہی ابھی ٹینس نہیں چینج کر رہے ہیں وہ ہم نیسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس کو ڈیٹیل کے ساتھ کہ وہ کیسے چینج کرتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ کنجیکشن لگ گئی ہے اور اس کی جگہ آپ کو پتہیں کہ کون سا پرنون آئے گا ہی یعنی کہ اگر یہ سبجیکٹ فرس پرسن ہے تو اسے ایس ون کے سبجیکٹ کے مطابق بدل دیں اگر یہ سبجیکٹ سیکنڈ پرسن ہے جیسے دیکھیں یہاں پہ یو سیکنڈ پرسن ہے تو اسے ایس ون کے آبجیکٹ کے مطابق بدل دیں یہ دیکھیں میں نے آبجیکٹ کے مطابق تیر کا نشان ڈال دیا یعنی سبجیکٹ ہے اگر یہ فرس پرسن ہے تو سبجٹ کے مطابق بدلتے ہیں اگر یہ سیکنڈ پرسن ہے تو آبجٹ کے مطابق بدلتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ اگر یہ تھرڈ پرسن ہے جیسے کہ یہاں پہ دے دیکھ لیں تھرڈ پرسن دیا ہوا اگر یہ تھرڈ پرسن ہے تو اب ہم نہ سبجٹ کے مطابق بدل سکتے ہیں نہ آبجٹ کے مطابق بدل سکتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے بدلنا ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہمارے پاس جو فارمولا آیا وہ کیا آیا کہ اگر ایس ٹو کا یہ سبجیکٹ ایس ٹو ہے جی یہ ذرا ذہن میں رہے اتنکہ سبجیکٹ نہیں دیکھنے چلے جانا ہے ایس ٹو کا اگر سبجیکٹ فرسٹ پرسن ہے تو اسے ایس ون کے سبجیکٹ کے مطابق بدل دیں اگر وہ سیکنڈ پرسن ہے تو اسے ایس ٹو کے آبجیکٹ کے مطابق بدل دیں اگر وہ تھرڈ پرسن ہے تو نو چینج تو ہمارے پاس لینکتی سے لینکتی سنٹینسز ہوں ہمارے پاس شارٹ سے شارٹ سنٹینسز ہوں ہمارے پاس جس بھی ٹائپ کے سنٹینسز دیئے ہوں ہم دو کام کرنے کا قابل ہو گئے ہیں نمبر ایک انجیکشن ہم لگا سکتے ہیں نمبر دو پرناؤن ہم چینج کر سکتے ہیں تو اس کا حملہ پر ٹوٹل چار چینجز تھیں ڈریکٹ سے انٹریکٹ کرتے ہوئے اس میں سے ہم نے دو چینجز کرنی سیکھ لی ہیں اور دو چینجز اور کرنی آگئے ہمیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس قسم کا کوئی ہمیں ڈریکٹ سنٹینسز دے دے اور کہے جس کو انٹریکٹ میں بدل دو یا انٹریکٹ دے دے تو کہے انٹریکٹ میں بدل دو ہمارے لئے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر میں آپ کے لئے بتا رہا ہوں کہ اگر ایس ٹو کا سبجیکٹ فرسٹ پرسن ہے تو اس کے سبجیکٹ کے مطابق بدل دو اگر یہ سیکنڈ پرسن ہے تو اس کے ابجیکٹ کے مطابق بدل دو اور اگر یہ تھرڈ پرسن ہے تو نو چاہیں تینکیو وری مچ